مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا نون لیگ کا دور رہتا تو پورا پاکستان خوشحال ہوتا دوسرے جھوٹ بولتے رہے اصل یوت نون لیگ کے ساتھ ہے نواز شریف کا قصور میں جلسہ عام سے خطاب کہا یہ دھرنے دیتے رہے ہم لوٹ شیڈنگ ختم کرتے رہے بہت ٹھوکرے کھالی اب ایشین ٹائگر بننا ہے پھر سے ترقی کی دور میں شامل ہونا ہے ایک مہربان نے کہا کہ نون لیگ نے کراچی میں کوئی جلسہ نہیں کیا ان سے کہتا ہوں آپ کی کارکردگی ہی ہماری انتخابی مہم ہے شہباز شریف کی نام لیے بغیر بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کہا ایک طرف نواز شریف کے خدمت تو دوسری طرف جھوٹ اور فریب ہے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے شیر پر مہر لگانے سے خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا نواز شریف کے خلاف انتخاب میں ہر لائن کروس کی گئی ہر سروے نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا دیئے ملکی سیاست نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے مریم نواز کا جلسے سے خطاب کہا ایک سیاسی جماعت کے پاس کارکردگی بتانے کو کچھ نہیں پی ٹی آئی کارکنان کو ورغلایا گیا نفرت کی سیاست کو دفن کر دیا جائے گا انتخابی مہم کا آخر دن بلاول بھٹو زرداری کا جیالو کے گڑھ لارکانہ میں پڑھاؤ میونسپل اسٹیڈیم میں جلسے کے انتظامات مکمل آصفہ بھٹو زرداری کے قیادت میں نواب شاہ میں ریلی انتخابی مہم ختم ہونے میں صرف سات گھنٹے باقی رات بارہ بجے کے بعد جلسے جلوسوں اور ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی اخلاف ارضی پر کاروائی ہوگی پولنگ آرٹ فروری کو شیڈیول مجموعی طور پر بارہ کروڑ پچی آسی لاکھ پچی آسی ہزار ساس سو تریسٹھ ووٹرز حق رائدہی استعمال کریں گے دنیا کی کوئی طاقہ صاف شفاف الیکشن میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی قوم مطمئن رہے عام انتخابات پر امد ہوں گے فوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے عوام کو تحفظ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے نگران حکومت کی یقین دہانی وزیر داخلہ بہار اجاز بولے پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ بند کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں نو مئی کو جلاو گھراو کا کیس یاسمین راشد میاں محمود رشید اور اجاز چودری سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرمائد انصداد دہشتگردی عدالت کا ملزمان کے جیل ٹرائل کا حکم آئندہ سماد پر گواہان کو طلب کر لیا مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا نون لیگ کا دور رہتا تو پورا پاکستان خوشحال ہوتا دوسرے جھوٹ بولتے رہے اصل یوت نون لیگ کے ساتھ ہے نواز شریف کا قصور میں جلسہ عام سے خطاب کہا یہ دھرنے دیتے رہے ہم لوڈ شیڈنگ ختم کرتے رہے بہت ٹھوکرے کھالی اب ایشین ٹائگر بننا ہے پھر سے ترقی کی دور میں شامل ہونا ہے ایک مہربان نے کہا کہ نون لیگ نے کراچی میں کوئی جلسہ نہیں کیا ان سے کہتا ہوں آپ کی کار کردگی ہی ہماری انتخابی مہم ہے شہباز شریف کی نام لیے بغیر بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کہا ایک طرف نواز شریف کے خدمت تو دوسری طرف جھوٹ اور فریب ہے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے شیر پر مہر لگانے سے خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا نواز شریف کے خلاف انتخاب میں ہر لائن کروس کی گئی ہر سروے نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا دیئے ملکی سیاست نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے مریم نواز کا جلسے سے خطاب کہا ایک سیاسی جماعت کے پاس کار کردگی بتانے کو کچھ نہیں پی ٹی آئی کارکنان کو ورغلایا گیا نفرت کی سیاست کو دفن کر دیا جائے گا انتخابی مہم کا آخری دن بلاول بھٹو زرداری کا جیالو کے گڑھ لارکانہ میں پڑھاؤ میونسپل اسٹیڈیم میں جلسے کے انتظامات مکمل آسفہ بھٹو زرداری کے قیادت میں نواب شاہ میں رہ لی انتخابی مہم ختم ہونے میں صرف سات گھنٹے باقی رات بارہ بجے کے بعد جلسے جلوسوں اور ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی اخلاف عرضی پر کاروائی ہوگی پولنگ آرٹ فروری کو شیڈیول مجموعی طور پر بارہ کروڑ پچی آسی لاکھ پچی آسی ہزار سات سو تریسٹھ ووٹرز حقے رائدہ ہی استعمال کریں گے دنیا کی کوئی طاقہ صاف شفاف الیکشن میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی قوم مطمئن رہے عام انتخابات پر امن ہوں گے پوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے عوام کو تحفظ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے نگران حکومت کی یقین دہانی وزیر داخلہ بہر اجاز بولے پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ بند کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں نو مئی کو جلاو گھراو کا کیس یاسمین راشد میاں محمود رشید اور اجاز چودری سمیں دیگر ملزمان پر فرد جرمائد انصداد دہشتگردی عدالت کا ملزمان کے جیل ٹرائل کا حکم آئندہ سماد پر گواہان کو طلب کر لیا مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا نون لیگ کا دور رہتا تو پورا پاکستان خوشحال ہوتا دوسرے جھوٹ بولتے رہے اصل یوت نون لیگ کے ساتھ ہے نواز شریف کا خصور میں جلسہ عام سے خطاب کہا یہ دھرنے دیتے رہے ہم لوڈ شیڈنگ ختم کرتے رہے بہت ٹھوکرے کھالی اب ایشین ٹائگر بننا ہے پھر سے ترقی کی دوڑ میں شامل ہونا ہے ایک مہربان نے کہا کہ نون لیگ نے کراچی میں کوئی جلسہ نہیں کیا ان سے کہتا ہوں آپ کی کار کردگی ہی ہماری انتخابی مہم ہے شہباز شریف کی نام لیے بغیر بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کہا ایک طرف نواز شریف کے خدمت تو دوسری طرف جھوٹ اور فریب ہے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے شیر پر مہر لگانے سے خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا نواز شریف کے خلاف انتقام میں ہر لائن کروس کی گئی ہر سروے نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا دیئے ملکی سیاست نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے مریم نواز کا جلسے سے خطاب کہا ایک سیاسی جماعت کے پاس کار کردی بتانے کو کچھ نہیں پی ٹی آئی کارکنان کو ورغلایا گیا نفرت کی سیاست کو دفن کر دیا جائے گا انتخابی مہم کا آخری دن بلاول بھٹو زرداری کا جیالو کے گڑھ لارکانہ میں پڑھاؤ میونسپل اسٹیڈیم میں جلسے کے انتظامات مکمل آصفہ بھٹو زرداری کی قیادت میں نواب شاہ میں رہ لی انتخابی مہم ختم ہونے میں صرف سات گھنٹے باقی رات بارہ بجے کے بعد جلسے جلوسوں اور ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی اخلاف عرضی پر کاروائی ہوگی پولنگ آرٹ فروری کو شیڈیول مجموعی طور پر بارہ کروڑ پچی آسی لاکھ پچی آسی ہزار ساس سو تریسٹھ ووٹرز حقے رائدہی استعمال کریں گے دنیا کی کوئی طاقہ صاف شفاف الیکشن میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی قوم مطمئن رہے عام انتخابات پر اندھ ہوں گے فوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے عوام کو تحفظ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے نگران حکومت کی یقین دہانی وزیر داخلہ بہر اجازت بولے پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ بند کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں نو مئی کو جلاو گھراو کا کیس یاسمین راشد میاں محمود رشید اور اجاز چودری سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرمائد انصداد دہشتگردی عدالت کا ملزمان کے جیل ٹرائل کا حکم آئندہ سماد پر گواہان کو طلب کر لیا اور عام دشمنوں کے خاتمے کا مشن شمالی وزرستان میں خفیہ اطلاعات سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دو دہشتگرد حلاق مرنے والوں میں اہم کبانڈر ایوب اللہ عرف منصور شامل